نیوٹری کی ایسی ریسپی جسے آپ کھا کر ہو جائیں گے خوش اور آپ اس کو کلچے کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سمپل رومالی روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بن کر آتی ہے یہ ہمارے سار کے سپیشل کالی والی نیوٹری کی ریسپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی ریسپی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا سو گرام نیوٹری ہے ہماری آپ چاہے چھوٹی نیوٹری بھی لے سکتے ہیں بڑی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھی لگے بیسے لے سکتے ہیں نیوٹری میں پانی ڈال کر ہم اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے ہم اس کو اچھے سے اُبالہ دلائیں گے تاکہ یہ اندر تک گرم ہو جائے اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور اچھے سے ہلا کر اس کو وائل کر لیں گے تاکہ نیوٹری اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو مسالے کے لئے میں نے لیے ہیں دو پیاج اور تین ٹیماتر تو ایک کڑاہی میں میں نے دو سے تین بڑے چمچ گھی کے ڈال لیے ہیں آپ اس میں آلی وائل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے لسن اور ادرک کی پیسٹ اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا تھوڑا سا کلر نہیں چینج ہو جائے گا تب تک ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے ادرک کی پیسٹ کا ہلکا سا کچھا پنا نکل جائے تب تک ہم اس کو بھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں اب تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں نے اس میں پیاج جو ہم نے دو لیے تھے اس کو میں نے چوپر میں چوپ کر کر اس میں ڈال دی ہے آپ چاہے ہاتھ سے کٹ کر بھی چھوٹے چھوٹے کا پیاج ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے چلاتے جائیں گے پیاج کا کلر تھوڑا سا پینک ہو گیا ہے لیکن ہم نے اس کو اچھے سے براؤن کرنا ہے اور آٹھ سے دس منٹ ہمارے پیاجوں کو لگ جائیں گے ہم اپنے گیس کی فلیم کو میڈیم سے لوئی رکھیں گے اگر ہم تیج آنچ پر پکائیں گے تو پیاج جل جائیں گے تو تھوڑا سا اور ریڈ ہونے تک ہم اس کو پکانا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے یہاں پر میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے مسالے کے حساب سے آپ لیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے حلدی ڈال دی ہے آدھا چمچ لار مرچ پاورڈر کا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور پھر میں نے آدھا چمچ سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ چھوٹا چمچ ایک بھونہ ہوا جیرہ پیس تھوڑا سا پیس کر ڈالا ہے جیرے کو اور ہم مسالوں کو اچھے سے پکا لیں گے ہم نے اس میں پانی تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے پک جائیں اور دو سے تین منٹ لگیں گے ہمارے مسالے کو پکنے میں تب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر کی پیسٹ جو ہم نے ٹماتر لیا تھا میں نے اس کو بھی چوپر میں پیس لیا تھا آپ چاہیں اس کی پیوری بنا سکتے ہیں مکسی میں بھی چلا سکتے ہیں جیسے آپ پچا ہی ویسے کر سکتے ہیں اور ٹماتر ڈال کر ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک ہمارا آئل نہیں چھوڑ جاتا مسالہ تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے ترقیب ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے اس کو مسالے کو پکانے میں اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چلاتے جائیں گے ٹماتر ڈالنے کے تھوڑی دیل بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پالک اور پودینے کی پیسٹ پودینہ ڈالنا لازمی ہے اس میں جس سے اس کا سواد بہت ہی بڑھ جائے گا اور پالک ہم نے ایسی رو لی تھی پالک میں نے اس کو ابالا نہیں ہے تھوڑی سی پتی لیے ایک مٹھی بر میں نے پالک لی اور ایک مٹھی بر میں نے لیا پودینہ اس کو مکسی میں میں نے چلا کر پیسٹ بنا لی تھی ہماری نیوٹری کا شاہی کلر آئے گا کالے والا وہ اس پالک کی وجہ سے آئے گا تو اس لئے ہم نے پالک اور ٹماتر کو اچھے سے بھوڑنا ہے جب تک یہ ہمارا تیل نہیں چھوڑ جاتے اور پالک کا کچھا پن نہیں نکل جاتے ہمارے مسالہ ہو رہا ہے تو ہم ساتھ میں اپنی نیوٹری کو کٹ لیتے ہیں تو میں نے ایسی نیوٹری کو بیچ میں سے کٹ لیا ہے تاکہ جو اس کا رسہ ہے تو بلکل اس کے بیچ میں چلا جائے اور بہت ہی اچھی سی بن چلتی ہے یہ ریسیپی تو آپ اس کو جنور ٹرائے کرنا میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے آپ چاہے تو چھوٹی نیوٹری بھی لے سکتے ہیں اور ہم پالک کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری پالک اچھے سے ہو گئی ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ابھی ہم اس کو اور چلائیں گے تاکہ یہ اچھے صرف سے پک جائے ہماری پالک کچھی نہ رہ جائے تو اس کو ٹیسٹ تھوڑا بیٹر نہ آئے تو یہ اس کو چلانے کے بعد پانچ سے چھ منٹ کے بعد اس کو تھنڈا کر کر اگر ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین بڑے چمچ دیں گے میں نے اس میں ایک ہی ڈالا ہے ابھی فیلال کیونکہ میں نے پہلے ڈالیا تھا تو ویڈیو شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سویا ساوس آدھا چمچ تھوڑا سا اس سے بڑھ کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں کلر آپ کو جس طرح دارک چاہیے اتنوں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین بڑے چمچ گرین چیلی ساوس کے گرین چیلی ساوس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور پھر ہم اس کو اچھے سے چلاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اب ہمارا اس کا پالک کا کلر بہت ہی اچھا ہو گیا ہے آپ چاہیے اس کو تھوڑا اور ڈال کرنا چاہیں گے تو تھوڑے سی سویا ساوس بڑھا لیجئے ہماری پالک اور یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہماری کٹی ہوئی نیوٹری میں نے ساری نیوٹری کو ایسے ہی کٹ لیا تھا چھوٹا چھوٹا بیچ میں سے تو آپ چاہے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے اچھی لگی تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تو ہماری نیوٹری کا مسالہ ہے اس کے بیچ میں چلا جائے پالک کا اور یہ بہت ہی نیوٹریشنز بنتی ہے ہمارا آئرن کا گوڈ سورس ہے اور اس کے ساتھ نیوٹری بھی ہمارا پروٹین کا گوڈ سورس ہے تو اس کا کامنیشن بہت ہی اچھا بنتا ہے تو بچوں کے لیے کھانے کے لیے بہت ہیلتھی ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے اس کے نیوٹری کے بیچ میں چلا جائے اور وہ اور بھی سوفٹ ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر دیکھیں گے کہ ہماری نیوٹری کیسی پکی ہے تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہماری نیوٹری اچھے سے پک گئی ہے اور بہت دھواں دار بنی ہے یہ نیوٹری لگ رہی ہے ہم اس کو چلا کر دیکھیں گے یہ کیسی بنی ہے اور اس کا پانی تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے اس کے لیے پھر دوبارہ ہم اس کو کھلے میں پکائیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے سوک جائے اور یہ اس کا مسالہ جو نیوٹری کے ساتھ اچھے سلیپٹ چاہے تو جو بہت ہی یم بنتا ہے اس کا یہ والا نیوٹری کا تیکسچر بہت ہی اچھا بنتا ہے تو دس منٹ کے لیے ہم اس کو اب کھلے میں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ابزورپ کر لے پانی کو پورے اور یہ اس کی جو گریوی بن کر آتی ہے نا مسالے دار وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اب اس کو بریڈ کے ساتھ بھی ٹائی کرنا یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے دلیشیس بنتی ہے یہ نیسے پی اور دس منٹ بعد ہمیں ہمیں اس میں تھوڑا سا امچور پاوڈر جرور ڈالی ہے تو اس کے کھٹاس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑی آتا ہے آپ اس میں پودینہ ڈالنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑی آئے صرف پالک کے ساتھ نہیں اس کا ٹیسٹ بڑی آئے گا پودینے کے ساتھ ٹیسٹ بڑی آئے گا تو اب ہم آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بن گیا یہ دیکھیں یہ بلکل مسالہ نیوٹری کے ساتھ لے پٹ گیا ہے آپ چاہے اس کو اتنا رکھیں تو چاہے اس کو اور بھی سکھانا چاہے تو سکھا سکتے ہیں لیکن اگر اتنی گریوی ہوگی تو آپ کسے بریڈ اور کلچے کے ساتھ اچھے سے اس کو کھا سکیں ہمیں اس میں تھوڑا سا چکن مسالہ آپ ڈرئیے میں بلکل ویج ہے یہ چکن مسالہ ویج ہوتا ہے تو صرف اس کا ٹیسٹ بہت بڑی ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈال رہے ہیں چاہے اس میں آپ گرم مسالہ ڈال لیجئے تو تیار ہے ہماری گرم گرم نیوٹری بن کھائیے کھلائیے اور خوش رہیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے اور ہمارے چین کو سبسکرائب بھی کر کر جانا اور اپنے فیملی میمبر اور اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی